اس آخری دور میں حضرت مرمہ محمد علیات صاحب ربط اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا سینے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے آگ بھر دی تھی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جماعت وجود میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ لائے اور الحمدللہ چار دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے پہنچایا ہے الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لئے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین داستہ یہ ہے بعض لوگ تلقیدیں بھی کرتے ہیں فلان خرابی ہے فلان کمزوری ہے فلان باتیں ہیں ارہو بھئی معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء اکرام کے بعد کوئی نہیں آئے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتائیہ بھی ہوتی ہیں جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفریض بھی ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے ہی کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا ہے تو الحمدللہ فائدہ کا انصر اس میں غالب ہے اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں خود سیکھتے ہیں اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسروں تک بات پہنچانے کی کا صدیقہ بھی آتا ہے تو عام مسلمانوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لئے اور سورہ عصر کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے جس نے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس عمد کو بچھا لیا بہت بری تعداد میں اللہ کے بندوں کو قلب نماز کی توفیق ہو گئی لوگ حضرت مناعیل یاسنے مطلع علیہ کے قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور بلا شبہ یاد کرنا چاہیے لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کا جسم جس طرح پردے میں رہتا ہے اسی طرح ہماری خواتین اسلام کی قربانیاں بھی اکثر پردے میں رہتا ہے یاد کرو وہ دن جب حضرت مناعیل یاسنے مطلع علیہ نے اپنی جائداد باپ خیش سب بھول کر چھوڑ کر جن ذات دین کی محبت میں لگ گئی ان کے لوگوں نے ان سے بہت کام کہ آپ کے پاس بڑی جائداد ہیں باغات ہیں لوگوں نے خبضہ کر لیا ہے تھوڑی توجہ کر دیجئے فرمایا کرتے تھے میں ایک منٹ دیوں ان چیزوں ان میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاس اللہ مالک ہے میں تو اب بس دین کے کام کروں گا اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے پھر آنے لگے امتحان پھر وہ وقت آیا کہ نمزان مبارک کے دن تھے بنگلے واری مسجد میں مہمان تھے دسترخان شہری کے وقت میں بشایا گیا لیکن دسترخان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی وہی پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا گولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا یہ صرف بگرے کھاتے ہیں اس گولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخان پر اور شہری میں حضرت منعیان سے متعلق لینے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دن با روزہ رکھا انتظار میں رہے شاید افتار کے وقت میں کچھ اور تو چھانے کو مل جائے ایک داری چائے ہی مل جائے کچھ تو ملے گا مگر پھر دسترخان افتار میں بچھا اور پھر گولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت منعیان نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تخلیف پہنچے میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا تم کو طلاق دے دوں گا تم چلی جاؤ اپنے میکے واپس اور پھر عدد گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پی تھے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو تم یہ تخلیف کب تک برداشت کرو گی حضرت منعیان کے اہلیہ خاموش رہی ایک لب نہیں بولی کٹھی اور کوٹری کے اندر گئیں اور ایک پوٹلی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے وہ لائیں اور لاکھر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے اپنے قدموں سے جدہ مت کیجے یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں سلام ہو اس اللہ کی بندی پر سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر کیا پتہ اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول کرے دیکھو تبلیغی جماعت اتنی کامیاب کیوں ہیں اتنی کامیاب حالانکہ ایک پیسہ بھی نہیں ملتا کھانا چائے نسوار پان گھٹکا سب اپنے خرچے پہ جب آپ ایک سال جنگلوں میں پیدل لگا کے آوگے تو کوئی ائرپورٹ پہ پھول لے کے کھڑا وہاں نہیں ہوتا نہ دفتر میں کوئی انکریمنٹ لگ جاتا ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ ما شاء اللہ چونکہ ان کے کوئی سیٹیفیکیٹ بھی نہیں ملتا آپ بتاؤ میں سال لگا کر آئے ہوں کہ وہ اگل آپ کیا ثبوت ہے کہ بھئی ثبوت وہ تو کچھ بھی نہیں ہے مدنی مسجد فون بھی کرو گے شاید وہ بھی کہلیں ہم تو جانتے ہیں اس بندے کو ہے کون کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا پھر بھی اتنی کامیاب کیوں ہیں پھیلتا ہے جو کام پھیل رہا ہے وجہ کیا ہے کہ جب یہ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے یہ نہیں کہ ہم تیرے کو سکھانے آئے ہیں تجھے کچھ پتا بتا ہے نہیں بھئی ہم سیکھنے آئے ہیں آؤ مسجد میں بیٹھ کے مذاکرہ ہوگا ہم بھی سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے ہم نے تو خود کلمہ پڑھا ہے تو ہم سیکھنے والے تو یہ جو سیکھتے سیکھتے اور بھائی اور عزت اور کوئی یار کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں کھوپ جا کر کہ ان فقیروں کے فریاد کو بھی سن لو ان کے عامال کو بھی دیکھ لو یہ ٹائی لگانے والی جماعت نہیں ہے یہ شلوار کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والی جماعت نہیں ہے یہ حکومت کے نمک خور بھی نہیں ہے یہ لوگوں سے بٹورنے والے نہیں ہیں اس میں جرنل بھی ہے کرنل بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے فقیر بھی ہے مسکین بھی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے جو ٹھوکر کھا رہے ہیں مستر اٹھا اٹھا کر کے گوری دنیا میں جا کر کے دیکھ لو آپ سے میری افیل یہی ہوگی ہے جا کر کے ان کو دیکھ لو کہتے کیا ہے کوئی تفرق آبازی نہیں ہے نہ کہ دیوبندیت کا نام ہوگا نہ بریلوی کا نام ہوگا نہ شیعہ کا نام ہوگا نہ جماعت اسلامی کا ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہوگی ایک لا الہ الا محمد رسول اللہ کی دعوت ہوگی ایک دعوت ہوگی کہ اپنے خالق کو پہچان لو ایک دعوت ہوگی کہ اللہ کا قرب ہمیں کس طریقہ پر حاصل ہو جائے کوئی اس قسم کا نہیں دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے کوئی دیوبندیت کا نام نہیں لے گا برعلیت کا نام نہیں لے گا جماعت اسلامی کا نام احلیت اس کا نام نہیں لے گا جا کر ان کو دیکھ لو ان کے عامال کو دیکھ لو اس لئے آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ساتھی اگر تین دن نہیں لگا سکتے تو کچھ تو بیانوں میں جا کر کے شریک ہو جاؤں کچھ بیانوں میں جا کر کے شریک ہو جاؤں یہ وقت میں اپنا خرچ کر رہے ہیں پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں جان وقت لگا رہے ہیں کس طرح ان کی قربانی ہیں اور جا کر کے دیکھ لو تین دن وہاں رہ بھی لو اور رات کے کسی حصہ میں بھی اٹھو کہ کوئی رونے والے آپ کو نہ ملے وہاں پہ پھر اس کے بعد سمجھ لینا اس کے بعد سمجھ لینا کہ تمہارے ملک کی حفاظت کرنے والے آرمی نہیں ہیں اور تمہارے چیف والے نہیں ہیں اور تمہارے اللہ آپ کو بھلا کر رینجر والے بھی نہیں ہیں تمہارے پولیس بھی نہیں ہیں تمہارے ملک کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ ہیں آج بھی جا کر کے دیکھ لو تین چار دنوں کے اندر رات کے کسی بھی حصے میں اٹھو اور ان بغیر رونے کے کوئی آپ کو ملے اس میدان کے اندر سونے والے بھی ملیں گے خرارٹے لینے والے بھی آپ کو ملیں گے لیکن آدھی رات کو انشاءاللہ رونے والے بھی آپ کو ملیں گے جب رونے والے ملیں گے وہ آپ کے لئے نہیں رہا مرے جیب پر اس کی نگانی اس کے لئے نہیں رہا وہنا آپ سے کچھ لے رہا ہے وہ پندل کے اندر پڑا ہوا جو رو رہا جب وہ رو رہا تو پھر اللہ کے اس گھر میں قسم اٹھا کر کہہ دو کہ اس دنیا کو چلانے والے یہی لوگ ہیں جب وہ میرے لئے اور آپ کے لئے جب روتے ہیں نا آدھی رات کو اٹھ اٹھ کرتے ہیں چوروں کے لئے ڈاکوں کے لئے قاتلوں کے لئے دعا کرتے ہیں لاکھوں قاتلوں کو اور دہیا اور زانیوں کو راہے راست پر ان لانے والے لوگ جنہوں نے اپنے زندگی تلق کر دیئے میرے لئے اور آپ کے لئے دیری جماعت بھی اس وقت دنیا میں اگر کوئی صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو صرف یہی جماعت باقی جماعتیں جو ہیں اللہ سب کی محنت ہے قبول فرمائے لیکن بے لوس بے غرض بغیر کسی جندے کے بغیر کسی کے مانگنے کے حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ وسجد میں ٹھہرتے ہیں کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے ہیں تاکہ اللہ کے لئے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو تو اس لئے آپ اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے یہ بھی کوئی بات ہے تبلیغی نہ ہو تو تم آؤ کے نماز پڑھنا ہے وہ تو فرض ہے تبلیغ دین پہنچانا فرض ہے قنطم خیر امت اخرجت لنازتا امرونا بالمعروف وطنحونا عزل منکر بلتتم منکم امت یدرون اید الخیر یا امرونا بالمعروف ویانحونا عزل منکر حضور پاک نے فرمایا بلغو انی ونو آیتا اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے ایک مذرہ بھی آتا ہے آگے پہنچاؤ نہیں اصل مجھ یہ آج تک سمجھ نہیں آئے تمہیں اعتراض ہی دین کے کام پہ ہوتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ہوتا وہ بھی چالیس دن کے لیے رجائے ہو جی بیوی پچوں وہ چھوڑ گیا ہے یہ جب دو سارے کے لیے چھوڑ گیا ہے وہ ایک کام پر ان کی بیوی پچوں پر کیا ہوگا ان پر کوئی اعتراض نہیں اصل مذہب ہے دین کا کام کوئی نہ کرے کہتے ہیں جی یہ لوگ جو دعوت کا کام کرے اس سے کیا فیدہ ہے اس سے یہی فیدہ ہے کہ لکھوں لوگ نمازی بن گئے لکھوں لوگوں کا کلمہ ٹھیک ہو گیا لکھوں لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئے اسی لیے تو تمہیں جب ہیں تبلیغ والے جو ہیں جی چار سے بارہ مہینے تک تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں ہوں گی ہر کی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم ٹھیک ادھار روکے روک ہے وہ جانے ہیں ان کے گھر جانے ہیں یہ لوگ یہ دو سار کے کنٹریکٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے گھر کے حالات گزے میں بارے کون ہے ان پر کبھی اعتراض نہیں جا اعتراض دین پہ ہوتا ہے اور الحمدللہ بلا مبالغہ لاکھوں سے یہ تعداد زائد ہے جن کو اس جماعت کے کام سے فیدہ ہوا کتنے لوگ دین کے عالم بنے ہیں کتنے لوگ قرآن کے قاری بنے ہیں قرآن کے حافظ بنے ہیں دائی اور مبلغ بنے ہیں دنیا کے کونے کونے میں مدارس کو وجود ملا ہے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں بہت بڑا کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے نظرِ بد سے محفوظ فرمائے کسی بھی جماعت کے بات جزئی افکار سے اختلاف الگ بات ہے کسی بھی جماعت کے طریقہ کار سے کسی قدر اختلاف الگ بات ہے لیکن مجموعی طور پر ان پر رد کرنا یہ الگ بات ہے ابھی تبلیغی جماعت پر ایک اعتراض لگایا گیا ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں تبلیغی جماعت کے عقائد بحمد اللہ تعالیٰ درست ہیں اور شریعت متحرہ کے مطابق ہیں شرک سے بری ہیں کفر سے پاک ہیں بدات سے اجتناب ہیں الزام لگایا گیا کہ تبلیغی جماعت کا دہشتگردی سے تعلق ہے تبلیغی جماعت کا دور دور دہشتگردی سے تعلق نہیں ہے تبلیغی جماعت تو امن کی دعوت دائی ہے سلامتی کی دائی ہے فرقہ وریعت سے پاک محول کی دائی ہے تبلیغی جماعت تو بلا شک و شبا ان معاملات سے نہائی دور ہے تہشتگردی سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں میں پوری دنیا میں تبلیغ سے وابستہ افراد کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رہ کے دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں مخالفانہ پروپوگنڈے سے آپ پریشان نہ ہوں اور ایسی فضاء میں قطعن سلامتی کا راستہ نہ چھوڑیں بلکہ اپنے آمال کو اپنے معمولات کو جاری اور ساری رکھیں میں گزارش کروں گا علماء کرام سے اگر تبلیغی جماعت کے کسی فرد میں کتاہی اور غلطی دیکھیں اس کی صلاح فرمائیں اس فرد کو تمبی کریں آپ اس کو سمجھائیں لیکن کلی طور پر جماعت کے کام سے لا تعلقی نہ کریں کلی طور پر جماعت کے کام کو مسترد نہ کریں اس کام کی محنت سے بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد کفار کی مسلمان بنی ہے اور مشرقین کی مواحد بنے ہیں مبتدے آل و سنت بنے ہیں دین سے دور لوگ دین پر آئے ہیں مدارس آباد ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کام کے قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نظرِ بط سے محفوظ فرمائے اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کر رہ جاتا ہوں اس کی تبلیغ میں نہ کرو یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ تبلیغ ہے یہ تبلیغ ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں بہت بڑا گناہ ہے تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں تم جوہا کھیلتے تو کسی کو جوہل سے روکو نہیں یہ مطلب تو بالکل شیطان میں پھیلایا ہے لوگوں کو بدل کرنے کے لئے آپ جنات بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے شیخ عبدالقادر جلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے ہم ہی نے کرنی ہے ہمیں عیب بھی ہیں سواب بھی ہیں جب میرے ذمہیں ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے برا ہوں پھر بھی کرنا ہے جندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھا پائے اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لئے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لئے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کہ افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تبلیغی جماعت کو لے کر سعودی عرب کی طرف سے جس طرح سے یہ بیان داری ہوئے اور اس کے بعد انڈین میڈیا پورا پروپاگینڈا کے طور پر اس کو دکھا رہا ہے کیا اس کے اوپر فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے کیا بھارت میں اس کا کوئی اثر دیکھ لکھوں ملے گا مجھے بھارت کی بات بھارت ہی کا کنسن ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ارگنائزیشن یہ سستہ وہ ہے جس نے لوگوں کو برائی سے نکال کر بھلائی میں ڈالا شر سے نکال کر خیر میں ڈالا شراب خانوں سے نکال کر مسجدوں پہ ڈالا اس ارگنائزیشن کو کلب کرنا کسی ایسے کام سے یہ بڑی نائنسافی ہے اور ہم اپنے اپنی جمعیت کے لوگوں سے اسی طرح علماء کرام سے مساجد کے اہمہ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کل کے خدمے میں پر سو جو جمعہ آ رہا ہے آنے والا زور سے اس کو بیانتا ہے اس کی خدمات کو یعنی انسانیت کے لیے خیرخواہی کی اس سے بہتر کوئی دوسری اورگنائزیشن دنیا میں آپ کو ڈھوننے سے نہیں ملے گی